بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت میں ہوں گے اور اپنے گھر بار والوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے اور کبھی خوشی کبھی غم یہ تمام چیزیں تو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے لیکن کتنا اچھا ہو جائے کہ ہماری زندگیوں سے پرشانیاں جھٹنا شروع ہو جائیں ہمارے مسائل کم ہونے شروع ہو جائیں خاص طور پر جو آج کل سب سے زیادہ بڑا ایشو چل رہا ہے جو ہر گھر کی کہانی ہے وہ میری کہانی بھی ہے آپ کی بھی ہے امیر کی بھی ہے متوسط طبقے کی بھی ہے غریب کی بھی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب مالی پرشانی آتی تھی نا تو ہم کہتے تھے کہ خاص ایک طبقہ ایک غریب طبقہ اس کو سفر کر رہا ہے تھوڑے بہت میڈیوکر بھی اس سے ایفیکٹ ہوتے تھے لیکن آج کل جو معاشی برہان ہے اس سے اچھے خاصے ماشاءاللہ ویل آف لوگوں کو بھی میں نے پریشان دیکھا اور متوسط طبقہ تو بچارہ ویسی پس جاتا ہے وہ تو نہ مانگنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے نہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور غریب طبقہ تو خیر ہمیشہ سے ہی تکالیف اٹھا رہا ہوتا ہے لیکن میں نے اس پہ پھر کافی ریسرچ وقت کیا کافی پڑھا کہ ایسا کیا ایسا کیا عمل ہے جس کو کرنے سے دیکھیں اب میرے اختیار میں یہ تو نہیں کہ میں سب کو ملازمتیں دے دوں کاروبار کروا دوں یا مسائل پہ فنینشلی ہیلپ کر سکوں لیکن ہاں جس ہستی کے اختیار میں سب کچھ ہے جس ہستی کے ایک اشارے سے ایک کن کہنے سے دنیا بن بھی سکتی ہے اُلٹ بھی سکتی ہے اس ہستی کے اگر بارگاہ میں ہم یہ درخواست پیش کریں تو یہ ضرور ہو سکتا ہے تو اس پہ بہت ریسرچ وقت کے بعد اور بہت تہگی کو اس کے بعد جو مجھے ایک نسخہ کیمیا ملا تو میں حیران رہ گئی کہ ہم دیکھو ہمیں ایک چیز ہمارے نظر کے سامنے ہوتی ہے پر اس کی اہمیت اس کا استعمال اور ہم نے کیسے پڑھنا ہے کیا کرنا ہے ہم اس سے ناواقف ہوں تو ہم اس سے وہ فیضی حاصل نہیں کر سکتے اور میں آپ کو بتا دوں ہماری زندگی کا جو ہم ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں یہ بڑا قیمتی ہے ہم کبھی گپوں میں بیٹھ کر ٹی وی میں ایسے ہی گوسپس میں اور غیر ضروری ادھر ادھر پھر کے ضائع کر دیتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو صحیح معنیوں میں اگر ہم اس کو یوٹلائز کریں اس کا استعمال کریں تو یقین مانیے کہ جو ہوتا ہے نا اس سے آپ کو بہت نہ صرف دنیا میں اور آخرت میں بھی بہت وائدہ ملتا ہے اقل مند وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس قیمتی ٹائم کی دولت کو صحیح سے استعمال کرتے ہیں کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا آپ نے اگر پڑا ہو آپ نے جتنا بھی قرآن احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کو دیکھا ہو تو وہ کبھی بھی نہ وقت کو ضائع کرنا پسند فرماتے تھے اور نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ ایسی ایسی گیمز بھی منا ہیں جو وقت کے زیاہ کے زمرے میں آتی ہیں تو ہمیں اپنا وقت میکسیمم اللہ کے ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے لوگوں کی خدمت میں گزارنا چاہیے اپنے رشتوں سے محبت میں گزارنا چاہیے اپنی اصلاح میں گزارنا چاہیے تاکہ ہم ایک بہتر انسان بن سکیں اس دنیا میں بھی اور ہم اپنا آخرت کا سامان بھی کر لیں اچھے جی اب جیسے کرزوں کا پریشانی مجھے بہت زیادہ آتا ہے کہ کرزیں بہت ہیں بہت آتا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا بہت آتا ہے کہ اپنا گھر نہیں ہے آج ان تمام مسئلوں کا حل جو ہے اور اس کا اتنا آسان وظیفہ ہے آسان حل ہے کہ مطلب جو ہمیں علم میں اور ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کو ہم نے کس طرح ہاں کرنا ہے اس کا جناب درود پاک پھر میں آؤں گی درود پاک درود پاک وہ ذکر ہے جس کی مثال نہیں ملتی اور ایسی ایسے واقعات ہیں کہ آپ پرشان ہو جائیں کہ صحابہ اکرام سے لے کے بڑی ہستیوں سے لے کے جو درود پاک کی برکات سے بہت بہت مشکلات سے نکلیں ان کرزوں کا مالی پرشانیوں کا ان تمام چیزوں کا ایک حل ہے وہ ہے درود پاک اور اس کا ذکر کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے رات کو خاص طور پر جب آپ اپنے تمام دنیاوی کاموں سے اپنے مصروفیات کو ترک کر کے آپ آرام کرنے جاتے ہیں اور عشاء کے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی اس میں تعداد متین نہیں ہے کوئی اس میں دن متین نہیں ہے بس آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا اور پھر آپ نے کرامات دیکھنی ہے کہ آپ کے غیب سے کیسے مدد ہوتی ہے اس میں جتنی اجسو انتساری ہوگی یہ اتنا زیادہ اثر انگیز ہوگا اس میں جتنی محبت اقیدت ہوگی یہ اتنا زیادہ اثر انگیز ہوگا اس میں جتنا خوشو خضو ہوگا یہ اتنا زیادہ اثر انگیز ہوگا یہ بیٹھ کر ہمیں کیسے بھی تسبیحات کرتے ہیں کہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے ادھر دیکھ رہے ہیں ٹی وی بھی لگاو ہے ادھر دیکھ رہے ہیں بچ تسبیح گھومی جا رہی ہے یہ ذکر جو ہے یہ وہ ذکر نہیں ہے ضرور پاک کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حدیعہ دیتے ہیں آپ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس کا وہ عدب اعترام وہ لحاظ وہ پاکی وہ طریقہ بہت امپورٹنٹ ہے اور عقیدت صحیح آپ حاصل کرتے ہیں سب کچھ اور عدب صحیح آپ کو وہ منزلیں ملتی ہیں جو ہمارا ہمیں ترقی کی راہ پہ گامزن کرتی ہیں تو وہ آپ نے نماز پہ بیٹھ کے اب یہاں آپ بشک نماز پڑھ کے آپ کسی کمفرٹیبل پلیس پہ بیٹھ جاؤں اور بس ورد کریں آنکھیں بھن کر کے سکون میں پکل خود کو ایک ٹارگٹ پہ آکے دماغ کو ایک فوکس کر کے مرکز بنا کے درود پاک کو اور اس کا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو قدیمی درود صلی اللہ وآلہ وسلم ہم پڑھتے ہیں لیکن درود ابراہیمی میں آپ کو کہوں گی کہ میکسیمم درود ابراہیمی کا آپ ورد کریں اور اس کے پاس جو بھی آپ کی خواہش ہے جو بھی ہے اللہ میں تیرے یہ حدیہ بھیج رہا ہوں درود پاک رسول کی بارگاہ میں یہ حدیہ دے رہا ہوں میرا یہ کرزہ تُو نے اتاننا ہے یا اللہ میرے کرزے کا سبب بنا دے میرے پہ معاشی مسائل کو حل کرنے کا سبب بنا دے میرے کاروبار کی ترقی کا سبب بنا دے اور جتنا آپ اپنے خوشو خوضو کو جتنی دیر تک قائم رکھ سکتے ہیں اتنی دیر آپ بکل بغیر رکھے آپ پڑھتے جائیں فوکس کر کے اور دل میں ساتھ دعا بھی دھراتے جائیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی غیبی مدد ہوگی یہ میرا دعویٰ ہے آپ کی غیبی امداد ہوگی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کا مسئلے حل کیسے ہو رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کرز اتھارنے کے بندوبست کہاں کہاں سے ہو رہے ہیں آپ کر کے دیکھیں اور اس پر عمل کر کے دیکھیں اور اس کا مجھے ضرور فیڈ